اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نالج وال کے معزی ساتھیوں اسلام علیکم پیارے سلام بیئے جنہیں ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کھڑے بیل ایکن کو بھی دبا دیں قرآن پاک میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں قیدوں جو لوگ اسمانوں اور زمینوں میں ہیں خدا کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کب زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے ایسا سیاہ جو ایک دن میں تیس کلومیٹر کا سفر تائے کرے اگر بغیر رکے چلتا رہے تو زمین سے چاند تک کا فانصلہ چالیس سال میں تائے کر لے گا مسنوی سیارے زمین کے گرد پچیس سے تیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر لگاتے ہیں اس رفتار سے چاند تک بارہ سے سولہ گھنٹوں میں پہنچا جا سکتا ہے خلائی راکڑ چاند کی طرف اس سے کچھ کم رفتار سے اڑتے ہیں اس لیے وہ چاند تک دو یا تین دن میں پہنچتے ہیں سورہ زمین سے چاند کے مقابلے میں چار سو گناہ دوری پیوا کے آئے زمین سے سورہ تک پہنچنے کے لیے سیاہ کو پندرہ ہزار سال موٹر کار کو دو سو سال درکار ہوں گے اگر سورہ کی طرف زمین کے مسنوی سیارے کی رفتار سے بھی سفر کیا جائے تو پرواز میں سات سے آٹھ مہینے لگیں گے دوستو کیا آپ جانتے ہیں ہیوانات میں دودھ پلانے والے جانور جانور پرندے اور انسان گرم خون کے حامل ہیں اس کے علاوہ دیگر ہیوانات ٹھنڈے خون کے حامل ہیں ایسے جانور جن کا خون گرم ہوتا ہے ان کی خاص بات یہ ہے کہ چاہے ان کے اردگرد کا درجہرہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو ان کے اجسام میں خون کی گرمی ایک ہی رہتی ہے ٹھنڈے موسم میں چاند دودھ پلانے والے جانور جن کی پیٹ کمار اور گردن میں موجود قدرتی چربی کی تہہ پگل جاتی ہے جیسے ان کا خون گرم رہتا ہے جبکہ انسان میں کھانا جب میدے میں جاتا ہے تو اس کو جلا کر گرمی حاصل ہوتی ہے یہ عمل میدے میں ہوتا ہے اور خون پورے بدن میں ایک خاص درجہرہ پر قیم رہتا ہے پرندوں میں پرو کی وجہ سے گرمی قیم ہوتی رہتی ہے سارد موسم میں گرم خون والے جانور جسم میں بنے پورز کے اندر غدود اور رتوبات خرج کرتے رہتے ہیں جیسے بسینہ آتا ہے اور گرمی میں بھی ان کا درجہرہ خاص حد تک یقصان رہتا ہے جانوروں کی طرح چاند سورج اور بادل بھی موسم کے بارے میں پیشگوئی کر سکتے ہیں چمکتے ہوئے روشن اور صاف چاند کا مطلب اچھا موسم ہوتا ہے اگر چاند کی رنگت سرخی مہل ہو تو یہ آندھی کی خبر ہے موسم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں سورج بھی ہماری مدد کر سکتا ہے اگر سورج کی رنگت سرخ ہو اس کے بعد ایک دم سنہریوں نے لگے اور دوپیر سے پہلے یہ گہرے بادلوں میں اپنا مو چھپا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش ہونے والی ہے اگر آپ سورج کو گہرے سیاہ بادلوں کے پیچھے چہرہ چھپاتے ہوئے دیکھ لیں تو ہرکیز پکنک کا پروگرام مت بنائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ توفانی بارش کا آغاد ہو جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے